الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الحدیث الرابع والعشرون آدھی حدیث تقریبا ہم نکل پڑی تھی یاد بھی کیے ماشاءاللہ کچھ فستبق الخیرات والوں نے ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے یاد کیے پیشے اخوادین میں سے آواز آئی نا حدیث کے الفاظ یاد کیے ماشاءاللہ اور آپ لوگوں میں سے چلیں کوئی بات نہیں اب اس کو مزید ایک دفعہ دھورا بھی لیتے پھر اس کو بھی یاد کریں اور اگلا حصہ بھی یاد کریں اگر آگے دکیں گے تو وہ ملائیں گے تو نون ساکن کے نیچے زیر آئے گا عن نبی ذرین الغفاری رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربی عز و جل اب وہ ذر غفاری سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ حدیث میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں یعنی وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر یرویہ آپ روایت کرتے ہیں یرویہ وہ حدیث جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربی اپنے رب سے عز و جل انہو قال کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت الظلم على نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَ اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے فَلَا تَظَالَمُوْ تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ایک ایک جملوں کو یاد کرنے گا تو آسانی سے یاد ہو جائے گا پہلے یہ ظلم والا جملہ یاد کر لیں اس کے بعد پھر دوسرا گمراہی والا یا عبادی اے میرے بندو كُلُّكُمْ ضَالٌ تم سب گمراہ ہو إِلَّا مَنْ حَدَئِتُو مگر جس کو میں نے ہدایت دی وہ گمراہی سے بج گیا فَاسْتَهْدُونِ تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو أَهْدِكُمْ میں تم کو ہدایت دوں گا تیسرا جملہ یا عبادی اے میرے بندو كُلُّكُمْ جَائِعُن تم سب کے سب بھوکے ہو إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ مگر جس کو میں نے کھانا کھلایا اسی کی بھوک ختم ہوگی وہی کھانا سیر ہو کر کھانے والا ہے فَاسْتَطْعِمُونِ تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو مجھ سے کھانا مانگو اُطْعِمْكُمْ میں تم کو کھلاؤں گا تین جملے ہو گئے چوتھا ہے یا عبادی اے میرے بندو كُلُّكُمْ عَارٍ تم سب کے سب برہنا ہو ننگے ہو إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ مگر جس کو میں نے کپڑا پینایا فَاسْتَقْسُونِ تو تم مجھ سے لباس طلب کرو مجھ سے کپڑے مانگو اَقْسُكُمْ میں تم کو کپڑے پیناوں گا پانچمہ جملہ یا عبادی اے میرے بندو إِنَّكُمْ تُخْطِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقِينًا تم سب رات دن غلطیاں کرتے ہو خطائے کرتے ہو تُخْطِعُونَ خطائے کرتے ہو رات دن یعنی غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ہور سے غلطی نہ ہو وَأَنَا أَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں ہر قسم کی غلطیاں سب کو معاف کرتا ہوں میں ہی معاف کرنے والا ہوں لہٰذا فَاسْتَغْفِرُونِي تو تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو تم مجھ سے مغفرت طلب کرو اَغْفِرْ لَكُمْ میں تم کو معاف کر دوں گا یہ تو کل کا حصہ ہم نے دھوڑایا اب آگے ہم آج پڑھتے ہیں یا عبادی اللہ نے فرمایا حدیثِ قدسی کے الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے میرے بندو اگر گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا چلا دیں اسی تو خیر چل رہا ہے لیکن میرے خواہ سے ہلکا ہے ضرورت ہے تو آپ لوگ پنکھا چلا لیں ٹھیک ہے ہو گیا لائٹ بھی جلا دیں کوئی عرض نہیں ٹھیک ہے پیشے گیا یا عبادی پہاچ جملے ہو گئے تھے یا چھٹا جملے جی ابھی زرن ملائیں گے تو ابھی زرنیل غفاری اصل میں زرن میں جو نون ساکن ہے نا تنوین کا تنوین جو نون ساکن ہے تو ساکن کو جب ملائیں گے تو اس پہ کسرہ آتا ہے ساکن کو ساکن کے ساتھ نہیں ملائے جاتا ساکن کو آگے ملا نہیں سکتے زبرزر پیش کو تو آگے ملائیں گے بات سمجھا رہی ہے نا جیسے حل ہے من ہے من ہے تو نون ساکن ہے کیسے ملائیں گے تو جب آگے ملائیں گے تو من اللذی جا من اللذی نہیں پڑھیں گے من کو نون کو تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی زرن ہے ملانے کے صورت میں اس کو دوسرے جو نون قتنی کہلاتا ہے اس کو زیر دیتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو انکم لن تبلغو ذری انکم بے شک تم سب لن تبلغو ذری ہرگز نہیں پہنچ سکو گے میرے نقصان کو کہ فتدرونی تم مجھے نقصان پہنچا دو یعنی سب مل کر چاہو بھی تو میرے نقصان پہنچانے میں مجھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی سمجھے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کو ماذا اللہ تنگ کریں گے نقصان پہنچائیں گے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کائنات کی ہر چیز کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے تو کائنات میں ان چیزوں میں فساد مچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے لیکن اللہ کی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے یعبادی اے میرے بندو انکم لن تبلغو ذری فتدرونی ہرگز تم نہیں پہنچ سکو گے میرے نقصان تک کہ مجھے نقصان پہنچاؤ ولن تبلغو نفعی اور ہرگز نہیں پہنچ سکو گے میرے فائدے تک فتنفعونی کہ تم مجھے فائدہ پہنچا دو یعنی چاہو تو بھی نہ تم مجھے فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان اللہ کے ذات ان سب سے پاک ہے ماورا ہے انسان جتنا چاہے عبادت کر لے یا جتنا چاہے سرکشی کے کام کر لے نہ اللہ کو فائدہ ہو سکتا ہے نہ نقصان تو یہ ایک اہم عقیدے کی بات واضح ہو گئی کہ ہم اگر عبادت کریں گے فرما برداری کریں گے ہمارا ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم اگر اللہ کے نافرمانی کریں گے سرکشی کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہے دنیا میں اور آخرت میں نہ اللہ کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں اسی بات کی وضاحت آگے اور آ رہی ہے یا عبادی اے میرے بندوں لو ان اولکم اگر تمہارے پہلے انسان و آخرکم اور تمہارے بعد والے انسان و انسکم اور تمہارے سب انسان آدمی و جننکم اور تمہارے سارے جن یعنی اول سے مراد آدم علیہ السلام لے لیں اس وقت سے لے کر اور آخر سے مراد قیامت تک جو آخری شخص آئے گا سارے کے سارے انسان اور جن اول و آخر کانو یہ سب ہو علا اتقا قلب رجل واحد منکم تمہیں سے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل پر یعنی سب اتنے نیک ہو جائیں جیسے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح اتقا متقی جو ہے دلنے والا اور اتقا معنی ہے سب سے زیادہ دلنے والا تو سب سے زیادہ دلنے والا کون ہو سکتا ہے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے انسان ایسے نیک ہو جائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص آپ جیسا بن جائے ما زاد ذالک فی ملکی شیعہ تو نہیں اضافہ کرے گا یہ یعنی سب کا نیک صالح بن جانا متقی پرہزگار بن جانا میری باشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرے گا اللہ کی باشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کرے گا یہ یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم اگر تمہارے پہلے و آخرکم اور تمہارے بات کے انسان و انسکم اور تمہارے انسان بھی و جنکم اور تمہارے جن بھی سب کے سب سب سے زیادہ گنہگار شخص کے دل جیسے ہو جائیں افجر فاجر کہتے ہیں نافرمان کو فاسق فاجر اور افجر اسی سے اسم تفضیل ہے سب سے بڑا فاجر کون ہے دنیا میں ابلیس سب سے بڑا فاجر ابلیس ہے تو سارے ابلیس بن جائیں اول سے لے کر آخر تک انسان جن سب کے سب ابلیس جیسے بن جائیں تو بھی ما نقص ذالک مم ملکی شیعہ تو یہ میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کم نہیں کر سکیں گے کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگی دنیاوی حکمران یا دنیاوی طور پر کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی صاحب اختیار کیوں نہ ہو لیکن اگر لوگ اس کے مخالف ہو جائیں تو وہ ہل جاتا ہے اگر لوگ مخالفت کریں تو ایک بادشاہ اختیار رکھنے والا بھی بیبس ہو جاتا ہے کچھ نہیں کر پاتا لیکن اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی قطعان کوئی حاجت نہیں ہے سارے باقیوں سرکش ہو جائیں اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمینی آئے گی سارے متی فرمہ بدار بن جائیں اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس سے ہاں قرآن کی آیت ہے مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر و منظرت اللہ کے رتبے کو انسان کم حق کو پہچانی نہیں سکا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جیسے اللہ سے امید رکھنی چاہیے جیسے اللہ پر ایمان لانا چاہیے تو نفع نقصان اور چیز ہے قدر و منظرت پہچاننے سے انسان کا اپنا فائدہ ہے چلیں پڑھ لیں پھر اس کے بعد پھر سوار آپ کے ذہن میں آئے گا تم جانتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم اگر تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے و انسکم و جنکم اور تمہارے تمام انسان اور جن قاموا فی سعید واحد ایک میدان میں سب کھڑے ہو جائیں سب کے سب ظاہرے اس وقت تو کچھ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں کچھ بچے ہیں کچھ بوڑے ہیں کچھ بیمار ہیں کچھ پیدا ہوئے کچھ مر گئے اگر اللہ تعالیٰ سب کو اکھٹا کر دے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اور سب ایک ہی وقت میں کہیں نہ رات ہو نہ کوئی سویوہ ہو نہ کوئی کہیں اور ہو سب کے سب جاگ رہے ہو سب کھڑے ہوئے ہو اور سب ایک ساتھ مانگے یعنی کتنے خرموں انسان ہوں گے جن کا کمپیوٹر حساب نہیں کر سکتا صرف موجودہ دور کے انسان کو ہم کہیں تو بھی ایک شہر کے لوگ کتنے ہوتے ہیں یہاں پر تو فرمایا تمہارے سارے اول و آخر انسان و جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں فسعالونی پھر وہ سب مجھ سے سوال کریں یہ اللہ کی شان کہ اگر دو پانچ نہیں دس بیس نہیں سو نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں عرب خرب نہیں بے حد و بے شمار انسان سب بیق وقت سوال کریں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کی آواز سنتا ہے سمجھتا ہے اور پھر فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْعَلَتَهُ ہر ایک کو اس کی سوال اور مانگیوی چیز عطا کر دوں کسی نے خزانہ مانگا کسی نے کچھ مانگا کسی نے کچھ مانگا تو اللہ یہ نہیں کہے گا میں پہلے ان سے تو نمٹ لوں بھئی صبر کر لو تھوڑا سا ضرورت نہیں ہے انسان تو کہتا ہے نا اگر باپ سے بے ایک وقت دو بچے مانگیں بھئی رکھ جا بیٹے پہلے ایک کو دے دوں ماں سے اچانک دو بچے تین بچے چمٹ جائے گا پہلے ایک کو تو نمٹا ہوں تو صبر کر لو بھئی لیکن اللہ احکم الحاکمین سے سب مانگیں بیق وقت مانگیں ایک ساتھ مانگیں ہر ایک کی زبان جدہ جدہ ہر ایک کی خواہشات جدہ گانا ہر ایک کی الگ الگ تمنے عرض ہوئے اور اللہ یہ نہیں کہتا کسی کو دوں کسی کو نہ دوں بلکہ ہر ایک کو دے دوں سب کچھ جو کچھ اس نے مانگا ہے تو مانا قصہ ذالکہ تو نہیں کم کرے گا یہ ہر ایک کے مانگنے پر دیوی چیز ہیں جو کچھ وہ مانگ سکتا ہے انسان جب مانگنے پر آتا ہے تو پھر وہ کتنا مانگتا ہے ویسے تو صبر کر لیتا ہے لیکن کہا جائے لو بھئی کیا چاہیے کتنا چاہیے تو جتنا چاہے وہ مانگیا اور سب کچھ اگر اس کو دے دوں تو بھی مانا قصہ ذالکہ یہ نہیں کم کرے گا ممع اندی اس خزانے میں سے جو میرے پاس ہے سب کچھ دینے سے بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی الا مگر ایسی کمی کما ینقسل مخیت جیسے کہ سوئی کمی کرتی ہے اذا ادخل البحر جب اسے سمندر میں ڈالا جائے دریا میں سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال لیں تو سوئی میں کتنا پانی آئے گا گیلی ہونے میں ایک ذرہ سا کتنا ایک معمولی سا اگر وہ تو ایک گلاس میں بھی سوئی ڈبوئے ہیں تو اس کا حساب نہیں کر سکتے ہم ایک گلاس کے پانی سے سوئی میں آ رہا ہے پانی کتنا ہے اس میں کوئی کمی محسوس ہوگی دنیا کا کوئی جو ہے نا وہ مزان ایسا نہیں ہے تراز ایسا نہیں ہے جو اس کمی کو واضح کر سکے کہ جی اس پانی سے سوئی میں پانی لے لیا گیا تو کتنا کم ہوا مقصد ہے کہ کم نہیں ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے خزانے میں سے اگر کمی بظاہر دیکھو تو ایسی کمی ہوگی جیسے سوئی نکال لی سوئی ڈبو کے نکال لی بس کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ کے خزانے میں یا عبادی اے میرے بندو یہ سب تمہارے آمال ہیں یعنی دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب تمہارے آمال ہیں احسیہا لکم میں ان سب کو شمار کر رہا ہوں تمہارے لیے میں ان سب کو گن کر محفوظ رکھ رہا ہوں تمہارے لیے یعنی تم جب جو کچھ عمل کرتے ہو تم شاید بھول جاؤ لیکن میرے پاس سب کچھ محفوظ ہے ثم اوفیکم ایہا پھر میں تم کو پورا پورا بدلہ دوں گا ان عامال کا وفا سے اوفیہا پورا پورا بدلہ دوں گا ہم نہیں بڑھا چاہتا ہے اضعافم مضافہ کے معنی بڑھا چاہتا ہے وفا کے معنی پورا کرنے کے ایفاہ اہد ہوتا ہے نا اوفیہا ایہا پھر میں پورا پورا بدلہ دوں گا یعنی اگر سزا بھی ملے گی تو زیادہ نہیں ملے گی اور سواب بھی ملے گا تو کم نہیں ملے گا پورا پورا ملے گا اس سے بڑھا چڑھا کر کے تو اللہ سواب دے سکتا ہے یا سزا کچھ کم تو ہو سکتی ہے سزا میں اضافہ نہیں ہوگا اور اجر و سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی یہ مقصد ہے تو اب اگر کوئی شخص اپنے آمال کو دیکھے فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا جو شخص خیر اور بھلائی والے کام پائے اپنے آمال میں خیر اور بھلائی والے کام پائے فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد بیان کرے اگر وہ نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دیئے اللہ نے اسے یہ سعادت عطا کیے وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِك اور جو شخص پائے اس کے علاوہ یعنی خیر نہیں پاتا بلکہ خیر کے علاوہ پاتا ہے کیا مطلب کہ چاہے وہ گناہ کے کام ہو یا لائیانی ہو لائیانی کام بھی اس کے لئے نجات کا باعث نہیں ہے جس کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے جو کام خیر کے نہیں ہے اگرچہ وہ بظاہر گناہ نہیں ہوتے لیکن اس سے بھی بچنا ہے تو اگر کوئی شخص اپنے آمال میں خیر کے علاوہ کوئی کام پاتا ہے تو وہ شخص تو خسارے میں ہوگا فَلَا يَلُومَنَّ تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے ہرگز لانتان نہ کرے اِلَّا نَفْسَ مگر اپنے آپ کو انسان کس کو ملامت کرتا ہے یا میرے دوست نے مجھے اس آستے پر لگایا ہمارے پیر صاحب نے کہا جاتا فلان نے کہا تھا کچھ نہیں تو کہتے ہیں شیطان اللہ اس کا بیڑا غرق کرے اس نے مجھ سے برائے کروائیے شیطان کو برا برا کہتے ہیں دوسروں کو الزام لگاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اگر تم سے برائی سرزد ہوئی ہے یا نافرمانی کے کام ہوئے ہیں یا لا یعنی کام ہوئے ہیں نیکی نہیں ہو پائی تو تم اپنے آپ کو الزام دو کسی اور پر الزام نہ ڈالو امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے تو گویا کہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے توحید کے سلسلے میں بڑی زبردست حدیث ہے بڑی زبردست حدیث ہے ٹھائے بڑی زبردست پر بڑی زبردست ڈالو اگر آپ کا دنیا خلال گا ہے مردست مددس بڑی زبردست بڑی زبردست بڑی زبردست مردست بڑی زبردند ہے نا یہ کہہ رہے نا واحد اطلی میں نون ساکن کے بعد اگر نون ساکن ہو اور اس کے بعد پھر حروف ادغام ہو تو اس کی آواز اس میں مدغم ہوتی ہے تو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا من یؤمنو نون ساکن کے بعد آگے یا ہے یا من وال من بعد لیکن اگر اس کے بعد ملائیں اس طرح سے جیسے الفلام وغیرہ ہوتا ہے تو ان میں اس کی آواز ظاہر کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر ان ابی ذرین الغفاری الگ الگ پڑھیں گے تو ملائیں گے تو ان ابی ذرین الغفاری اس کے بھی آگے لفلام ہونا سے کھاں پڑھیں آگے لفلام ہے یا کوئی بھی ایسا لفظ جس میں اس کی آواز کو ظاہر ہو گیا تو اس کے آواز ملانے کے لیے نون ساکن کو کسرہ دیتے ہیں یہ تو آپ قرط کا اور تجوید کا سوال ہے یہاں پر آپ اتنی باریکی میں نہ جائیں یہ تجوید اور قرط میں آئے گا یہاں پر ان ابی ذر کافی ہے الغفاری کافی ہے ان ابی ذرین الغفاری پڑھنے کوئی رج نہیں آج کا جو سبق ہے اس کو ایک دفعہ پھر دوار آتے ہیں چاہ کے کہیں ترجمہ رہ گیا ہو تو وہ ترجمہ لکھ لیں سیدھے بٹھو یا عبادی اے میرے بندو انکم لن تبلغو دردی اے میرے بندو تم ہرگز میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے فتدرونی تو تم مجھے نقصان پہنچاؤ یعنی پہنچ ہی نہیں سکو گے ولن تبلغو نفعی اور ہرگز تم میرے فائدے تک بھی نہیں پہنچ سکتے فتنفعونی کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ اللہ تعالیٰ کو سارے مل کر کے نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں یعبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اگر تمہارے پہلے اولکم کا مطلب تمہارا سب سے پہلا انسان اور سب سے آخری انسان تو مقصد یہ کہ وہاں سے لے کر کہتا ہے نا الف سے یا تک اے سے لے کر زیٹ تک تو ایک سے لے کر آخر تک اول سے لے کر آخر تک یہ مطلب ہے و انسکم و جنکم اور تمہارے تمام انسان بھی تمام انسان سے مراد امیر غریب چھوٹے بڑے جتنے دنیا میں آئے ہیں جتنے دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اکھٹا کر دیا جائے جتنے زندہ ہیں مر چکے ہیں سب کو و جنکم اور اسی طرح جنات بھی سب کے سب یہ سب کے سب کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم تم میں سے ایک متقی شخص کے دل پر ہوں یعنی اس جیسے دل کے میار پر سب کے سب نیک صالح بن جائیں سب سے متقی شخص کے دل جیسے ان کے دل ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سب اتنے نیک بن جائیں تو بھی ما زادہ ذالک فی ملکی شیعہ نہیں اضافہ کرے گا یہ میری بادشاہت میں کچھ بھی سارے ہما وقت اللہ اللہ کرنے والے سجدہ ریز ہوں تو فرشتے بھی تو ہم رکھ عبادت کرتے ہیں ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یا عبادی اے میرے بندوں لو ان اولکم و آخرکم اگر تمہارے اول و آخر یعنی سب سے پہلا اور سب سے آخر انسان سب شروع سے آخر تک و انسکم مجنکم اور تمہارے انسان اور جن کانو على افجر قلب رجل واحد منکم تم میں سے سب سے زیادہ نافرمان شخص کے دل پر ہوں یعنی اس جیسے نافرمان دل لے کر کے آئیں سب سے بڑا نافرمان فاسق اور فاجد عبلی سے تو بھی ما نقصہ ذالکہ من ملکی شیعہ نہیں کم کرے گا یہ میری بادشاہت میں کچھ بھی یعبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم مجنکم اگر تمہارے اول و آخر انسان اور جن قامو فی سعید واحد ایک میدان میں سب کھڑے ہو جائیں یعنی ایک میدان میں سب آ جائیں ایک جگہ ہوں اور سب کے سب اکھٹے ہو کر کے فسالونی وہ مجھ سے سوال کریں وہ سب مجھ سے مانگیں سالونی وہ مجھ سے مانگیں سوال کریں فاعطیتو کل واحد پھر میں دوں ہر ایک کو مسئلتہو اس کا مانگا ہوا اس کا سوال جو اس نے طلب کیا ہے میں سب کو اس کا پورا پورا سوال دے دوں جو جو مانگ رہا ہے ما نقصہ ذالکہ تو نہیں کم کر رہے گا یہ مما عندی اس خزانے میں سے جو میرے پاس ہے یعنی میرے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ابھی تو کچھ لوگ سو رہے ہیں جہاں پر رات ہے تو ہمارے ہاں بھی شام ہو رہی ہے تو کہیں صبح ہے تو کہیں کوئی کچھ کر رہے ہیں کوئی کچھ کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں کتنے لوگ ابھی آئیں گے تو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہ معلوم کتنی اللہ تعالی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا اللہ فرماتا ہے سارے انسانوں جن ایک ساتھ اکھٹے ہو کر کے آ جائیں اور سب کو سب کچھ دے دیا جائے تو ابھی اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی ما نقصہ ذالکہ مما عندی نہیں کم کرے گا یہ یعنی سب کو دیا جانا اس خزانے میں سے جو میرے پاس ہے اللہ مگر جیسا کہ کم کرتی ہے سوئی اذا ادخل البحر جب اسے سوندر میں دبویا جائے یا عبادی اے میرے بندو انما ہی اعمالکم انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ سب کچھ تو اعمالکم تمہارے اپنے عمل ہیں تمہارے اپنے کام ہیں انما ہی اعمالکم یہ سب تمہارے اعمال ہیں احسیہا لکم میں ان کو گن رہا ہوں شمار کر رہا ہوں تمہارے لئے یعنی سب کچھ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے تمہارے عمل میرے پاس سب کچھ شمار میں ہیں گنتی میں ہیں محفوظ ہیں تمہ پھر اوفیکم ایاہا میں بھرپور اور پورا پورا بدلہ دوں گا تم کو ان عامال کا فمن وجدہ خیرن تو جو شخص خیر اور اچھائی پائے اپنے عامال میں فلیحمد اللہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اللہ کا شکر ادا کرے ومن وجدہ غیر اطالق اور جو اس کے علاوہ پائے کہ یہ کام تو نیک تو ہے ہی نہیں یہ تو لایانی ہے فضول ہے ایسے ہی دل لگی کے لئے ہم نے مشغلے کے طور پر سب کام کیے اور وقت گزارتے رہے تو اگر وہ خیر کے علاوہ کچھ کام اپنے نام عامال میں پائے تو کسی اور کو الزام نہ دے فلا یلو منہ الا نفسہ تو وہ ملامت نہ کرے مگر اپنے نفس کو کسی اور کو برا بھلا کہنے سے کیا فائدہ تم نے خود کی اختیار کیا چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھا دیئے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو خوش نصیب ہے اور اگر نیکی نہیں کرتا تو بدنصیب ہے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اس لئے کہ صرف نیکی کرنا یہی نجات کے لئے ضروری ہے برائی نہ کرنا بھی کافی نہیں ہے ایک شخص برائی کر رہا ہے نقصان میں برائی نہیں کر رہا ہے لیکن نیکی بھی نہیں کر رہا ہے وہ بھی خسارے میں اس کی مثالیوں سمجھ لیں جیسے کوئی بازار جائے اور کسی دکان پہ جا کے کوئی ششہ توڑ دے کوئی نقصان کر دے تو اس کو جرمانہ بھرنا ہوگا ایک آدمی کیا وانہا کہ نقصان کوئی نہیں کرتا لیکن چیزیں خریدنا چاہتا ہے تو پیسے تو پھر بھی لگیں گے کوئی جا کر کہا میں نے تھوڑی کوئی نقصان کیا ہے میں نے کوئی نقصان نہیں کیا کہے کہ بھائی لیکن کچھ لینے آئے ہو تو کچھ ہے تمہارے پاس نہیں ہے تو اللہ کی جنت تو بڑی قیمتی ہے اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے گی اس کے لئے ایمان اور عملِ صالح کی ضرورت ہے تو بنیاد توہید ہے اس حدیث کا مضمون جو ہے نا بنیادی موضوع ہے توہید کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی بھی ہدایت بھی لباس بھی کھانا پینا بھی ہر چیز اللہ کے پاس ہے تو دنیا بھی اسی سے مانگو اور آخرت بھی اسی سے مانگو مقصد تخلیق انسانیت بیتا ہے اللہ نے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ گلاس میں نے اس لئے بنایا ہے کہ اس کو فوٹبال کی طرح بچے کھیلیں تو آپ کیا کہیں گے گلاس اس لئے بنائیں کس لئے بنائیں بانی پینے گی لیکن اگر کوئی شخص دولت مند ہو اور کوئی بچہ گلاس کو لات مارے اور توڑ دیتا کہ مجھے کوئی پروانی ہے بیست گلاس اور توڑ دو یہ کہے گا نا ہے لیکن تمہارے اپنے پیر زخمی ہوں گے شیشے لگ جائے گا تم بے اقوی بھی کر رہے ہو بچوں کیا کہیں گے تو اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لئے لیکن اللہ کو حاجت نہیں ہے عبادت کا فائدہ بھی انسان کو ہے عبادت نہ کرنے کا نقصان بھی انسان کو ہے دورہ لیجئے ایک حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو مت دوست ملامت نہ کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو اپنے کاروبار کو یا لانت کرتے ہیں چھوڑو ایسے کاروبار پہ لانت ہو ایسی زندگی پہ لانت ہو تو یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے لئے خیر اور بھلائی طلب کرنی چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے یہ مقصد ہے دورہ لیجئے کوئی سوال یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ بغیر نیت کی انسان کیسے کر سکتا ہے دیکھیں نیت ایک تو ہوتی ہے انسان جو ہے وہ بڑے ہی شد و مت کے ساتھ دل میں پہلے سے سوچ کر رکھتا ہے اور ایک یہ کہ ازان کی آواز آئی وہ چل پڑا وضو کیا تو ظاہر ہے وہ کسی مقصد کے لئے آیا مسجد میں اگرچہ ذہن منتشر ہے دماغ منتشر ہے لیکن نیت ہے نیت کا مطلب ہے اس کا ارادہ ہوا تب تو بغیر ارادہ کے انسان گلاس یا کوئی پانی یا کچھ بھی ایسے نہیں کہ بغیر ارادہ کے آدمی کر رہا ہوتا ہے اسی لئے نیت سے مراد دل کا وہ ارادہ ہے وہ تو خود بخود ارادہ ہوتا ہے تو یہ آزا مائل ہوتے ہیں بغیر ارادہ کے انسان جو ہے نا کچھ بھی نہیں کرتا ارادہ ہوتا ہے تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہتا ہے میں نے ایسی دیکھا بغیر ارادہ کہ اس کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک اسبانہ کاللہ مبی حمدک اشہد اللہ 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 استخدام جی یہ ایک سوار ہے یہ ایک سوار ہے سب سے زیادہ ایک سوار ہے اس میں آتے ہی جوا پر موز سے بھی آتا ہے تو میں خائز سے وہی کس کا ہے یہ کہتا تھا اسی لئے کہتا ہے اس نے آپ سے اصل میں یہاں پر جو ہے اسم تفضیل کا سغہ ہے محسن کے معنی بھی نیکی کرنے والا احسان کرنے والا اور متقی کا مطلب بھی اللہ سے ڈرنے والا لیکن اتقا کا مطلب ہے سب سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی کرنے والا ہو اتقا اسم تفضیل ہے یہ جیسے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑھا کیا مطلب اللہ اکبر من کل شئی ہر چیز سے اللہ بڑھا ہے تو اتقا کا مطلب اس سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو ہی نہیں اتنا زیادہ تو اصل نیکی ہے ہی ڈرنا نہیں محسن جو ہے وہ اسی متقی کی صفت ہے متقی محسن ہوتا ہے متقی جو ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے لیکن یہاں پر متقی نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا محسن سب سے بڑا متقی کون سب سے بڑھ کر یہ مطلب ہے اتقا اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل اضافت کے ساتھ آتا ہے مثلا کوئی آدمی اچھا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بہ بہتر اور بہترین بہ کے مطلب اچھا اور بہتر کا مطلب بہت اچھا اور بہترین کا مطلب سب سے اچھا تو اتقا کا مطلب ہے سب سے زیادہ درنے والا یہ مبالغہ کا سگا ہے مقصد کہ اس سے زیادہ کوئی اور ہو ہی نہیں سارے انسان ایسے بن جائیں ٹھیک اصل مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بلند ترین میں یار تقوی ہو سکتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ شارہن کہتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے اتقا سب سے زیادہ اللہ سے ڈھنے والے کون ہیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ تو اگر ان سو جن سب کے سب نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے لئے کوئی چیز ناممکن نہیں سب کو اللہ نیک بنا دے سب اتنے نیک ہو جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ تو بھی اللہ کی بادشایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یہ بتلانہ مقصود ہے تو گویا کہ انسان نہ اپنی عبادتوں کے بلبوتے پر اپنی کامیابی پر فخر کرے نہ اپنے نافرمانی کی کسرت پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اللہ کے احسان اور اللہ تعالیٰ کے سزاؤں کا جس طرح سے ایمان اور یقین ہونا چاہئے رکھے کہ اگر مجھ سے غلطی بھی ہوئی تو اللہ ہے نا غفور رحیم ہے بخشنے والا ہے ہم اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو گئی بات واضح ہو گئی اور کوئی اصل میں یہ پوچھنا چاہی کہ فائد یہ تو سمجھ آئی ہیں کچھ ات بھی اسی طرح عبادت گزار اس میں اگر درجہ بندی کرنا چاہتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سب سے بلند ترین درجہ جو ہے والتقوی کو قرار دیا ہے یہ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے سور حجرات کی اور نبی صلی اللہ نے فرمایا حرام سے بچو سب سے زیادہ تم عبادت گزار بن جاؤگے سب سے زیادہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا جو بہت نمازیں پڑھتا ہے بہت روزے رکھتا ہے بہت صدقہ خیرات کرتا نہیں فرمایا عبادت گزار سب سے بڑا وہ ہے جو زیادہ حرام سے وچنے والا ہو زیادہ متقی ہو تو اصل میار جو ہے نیکی میں تقوی ہے چھیک ہے لیکن میں یہاں پر جو وضاحت کر رہا تھا وہ ہے عطقہ کا وزن جو اسم اب یہ تو ہم نے پڑا اللہ تلائی ہدایت دیتا ہے مجھ سے ہدایت مانگو اوپر مرے میرے بندوں تم سب کون ہو سب گمراہ ہو ہدایت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن یہاں پر ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر سب اللہ کے نیک صالح بندے بن اللہ کی بادشاعت بڑھ نہیں جائے گی سب باغی ہو جائیں اللہ کی بادشاعت میں کوئی کمی نہیں آئے گی مقصد اس حدیث کو بھی آج ہم نے پڑھا ہے اور آدھ حصہ پڑھ لیا تھا حدیث کے الفاظ بھی یاد کریں ترجمہ بھی یاد کریں اور اسے پہنچائیں اگر آپ اسے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے بات سمجھ میں آجائے گی اس حدیث کو آگے دوسروں کو آپ منتقل کریں اور پہنچائیں چاہے چھوٹے بچوں کو سمجھائیں ان کے زبان میں آسان الفاظ میں اپنے بچوں کو بھی یہ دین کی باتیں حدیث کی باتیں پہنچانی موسیقی